سابق وزیر آزم آزاد کشمیر اور آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عطیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم تو سنو پاکستان سر انیس سو سنتالیس میں جمہو کے مسلمانوں کی ہونے والی نصر کشی دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہے جس میں اکثریت کو عقلیت میں بدلنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے چھے نومبر جمہو اور کشمیر کے عوام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ وہ دن ہے جس دن ہندوستان نے بیگناہ، نہتے، معصوم اور سبل آبادی کے لوگوں کو جمہو کے سامبا کے جنگلوں میں جنہیں قتل عام ان کا کیا اور اعلان یہ کروایا گیا کہ پاکستان جانے کے لیے ٹرانسپورٹ تیار ہے اور جو لوگ سیار کھوٹ جانا چاہتے ہیں پاکستان جانا چاہتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں سے نکل آئے دودھ پیتے بچوں کو شیر خوار بچوں کو سادھ لے کے نکل آئے اور سادھ و سامان چھوڑ کر نکل آئے پاکستان آنے کے خوشی میں نکل آئے پوری پوری فیملیز نکل آئے موڑے بچے مارد عورتیں اکٹھے ہو گیا گئے جو جب انہیں مطلوبہ جگہ پر پہنچے تو وہاں چاروں طرف سے انہیں انتظامی اور پولیسیں گھر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے یہ تاثر لیا کہ شاید یہ سیکیورٹی کے انظامات ہیں ان کے لیے فاسد انظامات ہیں مظاہر تاثر بھی یہی دیے جا رہا تھا لیکن جب بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ گئے تو اس وقت آر ایس ایس کے اور وشوہ اندو پریشت کے اور بجرنگ دل کے گنڈوں نے قتل ایام کا سلطہ شروع کیا یہ قتل ایام جو ہے اس جنوبی ایشا کی تاریخ کا بہت بڑا قتل ایام ہے بہت بڑا مسکر ہے اسے ٹائمز آف لندن نے اور دنیا کی بیل اقوامی جرائد نے آڑائی لاکھ قتل ایام لکھا ہے ایک ہفتے کے اندر اور ہمارے نزدیک ہمارے جو مقامی اداد و شمار ہیں ان کے نزدیک یہ قتل ایام کوئی چار لاکھ سے بھی زائد ہے چار اور پانچ لاکھ کے درمیان ہے تو یہ دن بڑی ایامیت کا حمل ہے یہ دن ہندوستان کی قتل اقارتگری کی یاد دلاتا ہے یہ دن جو ہے وہ جمہور کشمیر کے عوام کو اور ساری دنیا کو اس چھے نومبر کے اتجاج کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان نے کس طرح برے صغیر پاک و ہند کی تقسیم کی منصوبے پر گفتگو کرنے کے باوجود مزاکرات کرنے کے باوجود نیگوزیشن کرنے کے باوجود کس طرح اس کو ثبتاج کیا یعنی ایک طرف لارڈ مون بیٹن کا تھرڈ جون کا پلین ہے جس میں ہندوستان شریک ہے آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا کانگریس اور گریڈ بیٹن تینوں نے مل کر مزاکرات کیے اور مزاکرات میں تیہ ہوا کہ جو اکسیتی علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے پاکستان کے ساتھ جائیں گے اور جو ہندو اکسیتی علاقے میں ہندوستان کے ساتھ جائیں گے تو کشمیر کیونکہ جمہور کشمیر اس وقت 87 فیصد سے زائد مسلمانوں کا ملک تھا علاقہ تھا ریاست تھی تو اس کو پاکستان کے ساتھ خود پر خود شامل ہونا تھا لیکن اس ساری بات کے باوجود ہندوستان نے قطر عام کیا تو آج کا دن ساری دنیا کو اس بات کی یاد درانے کے لیے مزاہر احتجاج جو امیسیہ مذاکرات سمینار سارے دنیا پر دنیا تاکہ دنیا کو بتا جا سکے کہ ہندوستان کا اصلی اور مقروع چیرہ جو ہے وہ آج لوگ موڈی کو دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ کام موڈی سے بہت پہلے جو ہے وہ پاکستان بنتے ہی ہندوستان کی قیادت نے شروع کر دیا تھا جو بلکل سردار صاحب بلکل آپ نے درست فرمایا یہ کہیے گا کہ جمعوں میں مسلمانوں کی اقلیت میں بدلنے کے لیے ہری سنگھ سے شروع ہونے والا مسلمانوں کا قتل عام بدقسمتی سے آج تاثو پسند موڈی کے دور میں بھی جاری ہے تو موڈی سرکار کو کون لگام ڈالے گا یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کی آبادی کو بگاڑنا چاہتا ہے آپ اگر سینٹالیس کی اور سینٹالیس کے ہجرت دیکھیں آپ پینسٹھ کے ہجرت دیکھیں آپ سیونٹیز کے ہجرت دیکھیں آپ یہ جو لیٹ ایٹیز اور نائنٹیز میں جو محاجرت ہوئی اس کو دیکھیں تو ہندوستان کا ایک تیشتہ منصوبہ ہے کہ وہ جمہور کشمیر میں مسلمان اکسیتی علاقوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے اور یہ جو لگام دینے کی بات ہے اس کے کئی معروف طریقے ہیں چونکہ ہندوستان کو چین کی مخالفت کی بنیاد پر پاکستان کی مخالفت کی بنیاد پر مغرب دنیا نے کھلی چھٹی دے گر رکھی ہوئی ہے اس لیے اس کے کئی کئی طریقے ایسے ہیں جن کو آزمانے کی ضرورت ہے ایک یہ ہے کہ پانچ اگس دوہزار انیس کو ہندوستان نے جو علاقے مدغم کیے جن کی ایسیت اور شنافت ختم کی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اور اپنے تمام ہمنوا ممالک کو دوست ممالک کو یہ بات ان پر واضح کرے کہ ہم پانچ اگس دوہزار انیس کے پہلے والے کشمیر پر مذاکرات کریں گے جب بھی مذاکرات کریں گے اور اس تصواب رائے جو ہے وہ جب بھی ہوگا وہ پانچ اگس دوہزار انیس سے پہلے والے کشمیر پر ہونا چاہیے ایک تو یہ بات ہے دوسرا لگام دینے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر لوگ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ مودی جس راستے پر نرندر مودی چل رہا ہے اس راستے میں منیپور پر کیا ہو رہا ہے خالستان میں کیا ہو رہا ہے چیکن ایکس ٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے آسام میں کیا ہو رہا ہے ناغا لینڈ میں کیا ہو رہا ہے جونہ گرڈ میں کیا ہو رہا ہے خالستان میں کیا ہو رہا ہے خالستان کی تحریک کہاں پر پہنچ گئی ہے اور کینیڈا میں سکھوں کے قتل عام پر ایک سکھ کے قتل پر دنیا کا رد عمل کیا ہے قتل کے اندر ائر فورس اور نیوی کے جنہیں افسران کو فانسی دی گئی اس کے بعد اچھے راکستہ بہنکاب ہوا ہے تو ہندوستان کو لگام ہندوستان کے اندر سے بھی پڑھ سکتی ہے ہماری طرح سے بھی پڑھ سکتی ہے عالم برادری کی طرح سے بھی پڑھ سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اقدمات کریں جب بلکل لگام تو ڈالنی پڑے گی اگر ہم دیکھیں ساتھ دہائیوں بعد بھی کشمیریوں کے مسائب ختم نہیں ہوئے سردار صاحب تو ہری سنگھ کی طرح مودی سرکار بھی آبادیاتی تبدیلی کے لیے سرگرم ہے جنیوہ کرونشن کی خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرانے میں بے بس نظر آ رہی ہے ایسا کیوں دیکھیں ایک تو دو تین باتیں سمجھنی چاہیے ہیں ایک تو یہ سمجھنی چاہیے ہے کہ یہ جو عالمی برادری ہے اور بین لگ ومی ادارے ہیں ان کا ایک مستقل مسئلہ ہے یہ یونائٹی ڈیشن ہو گیا انڈرنیشنل اٹرانمک انرجی کمیشن ہو گیا اور اسی طرح کے جو عالمی ادارے ہیں ان کے جو مالی اخراجات ہیں ان کا بہت بڑا حصہ تنہا امریکہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے پہلا انفلوینس جو امریکہ ان اداروں کے اوپر کر رہا ہے وہ ان کے مالی اخراجات ان کے جو فائننشل ایکسپنڈیچر ہے اور ان کا جو بجٹ ہے اس کا ساٹھ سترہ سی فیصد امریکہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے یہ دنیا کے باقی ملکوں کو چاہیے بڑے ملکوں کو چاہیے چین کو چاہیے فرانس کو چاہیے برطانیہ تو شاید اس طرح کی پالیسی پر امریکہ کا حلیف ہے اور اس طرح روس کو چاہیے دنیا کے باقی ملکوں کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ یہ جو بجٹ ہے عالمی اداروں کا اس میں تمازن پیدا کریں تاکہ امریکہ کا ایک طرفہ جو افسر سوخ ہے اس میں تھوڑا سا اعتدال پیدا ہو یہ ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ہندوستان کے اندر یہ ریالائزیشن ہو رہی ہے یہ احساس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مودی سرکار جس پالیسی پر گامزل ہے اس سے ہندوستان کے وجود کو شدید اور سنگیر خطرات لاحق ہو گئے ہیں اب ہندوستان ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں امنی پور کے جو واقعات ہیں پہلے تو مسلمانوں کا قدلیام تھا لیکن عیسائیوں کا اور ہندو کا کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے پھر یہ ہے کہ چین کے اثر اور سوخ نے اس خطے کے اندر جو ہندوستان کا معاشی تسلط تھا اس سے بے شمار ملک آزاد ہو گئے ہیں اور اب ان کے اقتصادی مفادات جو ہیں وہ چین کے ساتھ وابستہ ہو گئے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو بھی اس خطے میں موجود ہے اور پھر اسی طرح کے دوسری اقدمات ہیں یہ جو چکن ایک سٹیٹس ہیں یہ ساری کے ساری یوں لگتا ہے کہ ہندوستان کے تو سلط سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں تو ہندوستان کے اندر بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہندتوہ کی جو پالیسیز ہیں اور بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں اس سے ہندوستان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہندوستان کے اندر سے بھی اقدمات ہو سکتے ہیں اور عالمی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ دیر تک غیر منصفانہ نظام کی حمایت نہیں کر سکتے اور اگر کرتے رہیں گے تو پھر ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اب برکس بن گیا ہے ایک اور بلک فامی ادارہ وجود میں آ گیا ہے کئی علاقہ ہی ادارے وجود میں آ رہے ہیں اگر آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہے سکے